جی اسلام علیکم جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے دوسرے پارٹ میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں بیج ہم نے کون سا ڈالا ہے اور کس طرح ہم نے چھٹا لگایا اور جس طرح ہم لگا رہے ہیں اب اس کے پیچھے اب ہم اس کے بعد ہم ہلک ایک ایک سیم آگئے ہیں مطلب کہ ان بیج کو پھیک کے بیج کو پھیک کے اس کے اوپر ہم یہ ہل چل رہے ہیں 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 موسیقی ایک اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بات بتاتا جاؤں کہ اگر اچھی اوست لینی ہے نا اور اچھی کاشت اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زمین سے لیں تو اس کو صحیح ٹائم پہ کاشت کرنا اور اس کا جو بیس ٹائم ہے نا وہ بہترین ٹائم جو ہے نا وہ اکیس اکتوبر سے اکیس نومبر تک ہے اس سے پہلے پہلے سارے ذمہ دار بھائی سارے کاشتکار بھائی نا اس سے پہلے پہلے کاشت کرنے اور اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اچھے اور بہترین سیڈ کی سیلیکشن مطلب کہ اچھے اور بہترین بیج کی سیڈ کی سیلیکشن کریں اور پھر زمین کو اچھی طرح ہم لوگ کاشت اچھی طرح بنایا اور اچھی طرح حل اور سو آگے سے اور حلوں سے بہترین طریقے سے اس کو تیار کریں زمین کی تیاری بھی بہت امپورٹنٹ ہے زمین کی کاشت میں نا اور ایک اچھی فصل کی پیداوار میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آنے والا وقت میں جب یہ پہلا کنک ہماری کس طرح یہ پھٹے گی اور وہ بھی دکھاؤں گا اور جب یہ کنک تیار ہو جائے گی گندم تیار ہو جائے گی گندم جب تیار ہو جائے گی اور اس کی کس طرح ہم کٹائی کروائیں گے اور کس طرح اس کو نکلوائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے سارا انشاءاللہ تعالی میں ایک اچھا ویلوگ کر کے آپ کو بھی دکھاؤں گا آپ کو بھی میرا یہ ویلوگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں ساتھ ساتھ ہماری چائے کا ٹائم بھی ہو گیا ٹی ٹائم بھی ہو گیا چاہ دکھا بھئی چائے دکھائیں یہ دیکھیں یہ چائے یہ دیکھیں یہ چائے ہے اور یہ ہمارے چائے کے دو کپ چارہ سوی آج نویز بیوز اور یہ ہمارا کالی اور ریون بابی یہ دیکھیں اور چائے بھی آگا کلا سے شبو کا یہ تھا ہی جا کیا لو جی ہمارا قرآنہ جاننے والا سبان بھٹی آگیا دوبارہ چائے پینے یہ چکرے گا چائے کے بغیر چاہ تو بغیر اے بندہ نہیں رہندا دوبارہ